بچڑی ہے خوبصورت انتہائی خوبصورت جو ہے نا بناو کے اندر تمام مالے وہ تمام کا تمام مال بھئی جو ہے نا یہ شریف اسی بھائی جھلک دکھا رہا ہوں تاکہ جو ہے نا کوئی پتہ چلے نا کہ بچڑی کس طریقے کے کس جو ہے نا کت کاٹ کے بچڑے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بس سے بچا ہے امام لیاو امام یہ دیکھیں بھائی کھڑا کرو اس کو ایک منٹی امام بھئی یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ یہ بچڑی کی ہائٹ لیند وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا بچہ ہے بھائی ماشاءاللہ اللہ بھائی نظر بھائی یہ ہے برانچ ٹو الخلیش کے ٹل فارم کی بھائی ماشاءاللہ سے بھار سے لک وغیرہ آپ دیکھ لیں یہ مین پٹی کو برانچ الخلیش ٹو ہے بھائی ہاں بھی انڈلوڈنگ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیدل ہی پیدل ہو رہی ہے اور کیسا بھائی خیریت سے بھائی یہ بچڑی آنا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں سبٹریٹنگ والے بچڑی ہیں ماشاءاللہ سے ایک ایک جھلک دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو صرف بچڑی کی تو آپ کو بچڑی کا بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کے بچڑی ہیں نا اور کس طرح کی مہنہ دینا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلل شاک اٹل مارکٹ بھائی دوبارہ سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ بھائی اس وقت میں فارم کے اندر موجود ہوں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارم کی کنڈیشن آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن آج ایک نیوز بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ مال شفٹ کر رہے ہیں جو ٹریڈنگ والا مال ہے نا تو وجہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں اچھا تو بھائی سین یہ کچھ یہ ہے کہ بھائی آج ہم نے فیصلہ کر رہا ہے کہ نا بھائی فیصلہ تو دو دن پہلے کر دیا تھے کہ نا بھائی فارم کے اوپر جو نا مال شفٹ کیا جائے نا تو سوچا کہ اب ریویل کر دیا جائے کہ بھائی یہ فارم کہاں پہ لیا گیا تھا یہ تو آپ کو بتا دیا تھا کس نے لیا یہ ریویل کر دیا نا بھائی تقریباً فارم کا کام مکمل ہو چکا اور جو نا مال شفٹ کر رہے ہیں نا آج بچھلے وغیرہ آنے والی ہیں کوشش کروں گا کہ آتے وقت جو نا ان کی ویڈیو لازمی بنا لوں بھائی آپ کو جو نا بھائی یہ بتاتا چلتا ہوں بھائی اچھا کام وغیرہ بھی باقی ہیں آپ پہ بھی گھور وغیرہ بند رہی ہیں آپ پہ بھی چھپرا بن کے دس کا مال ہے دس مال جو نا یہاں آ سکتا ہے لیکن بھائی سوچا کہ بھائی کیونکہ برانچ ون کے اوپر جو نا بھائی اس وقت بلکل بھی جگہ نہیں ہے بلکل بھی جگہ نہیں ہے مال بہت زیادہ ایکسٹراؤڈنری ہو گیا ہے تو بھائی کام ہوتے ہوئے ہم نے فیصلہ کر رہا گیا مال کو یہاں پہ شفٹ کر دیا جائے اور ہوگا لیبر ہوگی ہیں آپ پہ تو کام جلدی سے نبڑی آگا کیونکہ آپ اتنا کام باقی نہیں ہے سی زمین بھی سی دی ہے اس پر بھالو مٹی وغیرہ اور ریم وغیرہ بند نہیں ہے بھائی ٹک کی جگہ بند رہی ہو بھائی سائٹوں میں چاروں طرف پائلٹس وغیرہ لگ رہے ہیں تو بھائی آج میں ریویل کر رہا ہوں بھائی کہ انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ برانچ کس نے لیتی اس کے لئے صریف و صریف مجھے آپ کو لیے بھار جانا پڑ گا اور آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے بھائی برانچ کس نے لیتی تو چلتے ہیں بھار کی جانب جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بھائی برانچ کہاں ہے کیا ہے اور کس کی ہے اور کس کے ساتھ کام ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا آج میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی یہ آرمی لینڈ گندر ہے اچھا بھائی جتنا بھی مال ہے نا بھائی پیدل ہی آیا گا وجہ یہ ہے کہ بھائی زیادہ دور نہیں ہے جہاں پہ مال کھڑا ہو گا تو گاڑی انلوڈنگ سوٹ دیوئے آپ کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ گاڑی میں انلوڈ ہو کے آئے گا سب پیدل پیدل مال آگا پانچ میں چھچے مال آ جائے گا تو بھائی کوشش یہ تھی کہ میرے کی سیوہ آپ کو جھلک دکھا ہوں لیکن کو کوشش کروں گا تھوڑا بہت آپ کو مال دکھا ہوں تو بھائی سب سے پہلے ریویل کر رہا ہوں یہ دیکھیں بھائی یہ ہے برانچ ٹو الخلیج کے ٹل فارم کی بھائی ماشاء اللہ سے بھار سے لوگ وغیرہ آپ دیکھ لیں یہ مین پٹی کو برانچ الخلیج ٹو ہے بھائی ہا بھائی بالکut صحیح رزوان بھائی نے بھائی ٹل خلیج کے جو اونر ہے انہوں نے یہی بھائی یہاں پہ جانے انویسمنٹ کی تھی کہنے کے اوپر اور انہیں نے یہی اے پیجیں فارم کی جگہ پرچیس کی ہے اور اس فارم کی برانچ ٹو بنائی ہے وضا یہ ہے کہ پہلی برانچ کے اوپر آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ لوگوں کی بھائی محبتوں سے اور پیار سے بھائی بلکل بھی جگہ نہیں تھی بلکل بھی جگہ نہیں تھی اتنی بھی جگہ نہیں تھی کہ ایک بچہ بھی کھڑا کر دیا جائے اور آپ کی دعا سے بھائی پلائی کے لیے کافی مال آ رہا تھا اس وجہ سے بھائی دو مہنے سے میں نے آپ کو ریزلٹ بھی نہیں دکھایا کیونکہ مال تیار ہو رہا تھا پلائی کے لیے اور اس میں جو ٹریڈنگ والا مال ہے وہ بھی تقریباً تیار ہو چکا ہے پلائی ہو کے تاکہ آپ اس کا رنگ روپ نکل کے آگیا ہے نا مال کا تو تمام کا تمام مال انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا اور اللہ نے چاہتا ہے بھائی میرے خیال سے مال آنے والے ہی ہے تو اب آپ ویڈیو بنائیں گے مال کے ساتھ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بھائی یہ ویڈیو تھوڑی سی چھوٹی ہوگی لیکن بھائی بہت مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ بھائی آج سے جو نا بھائی الخلیش فارم کے اوپر جو نا بھائی شوک پورا بھرپور ہوگا اور بھرپور جو نا شوک کیا جائے گا اچھا بھائی یہ ہے کہ انہوں نے بھائی چھوٹی سی ذمہ داری دی ہے چھوٹا سا بھائی میں یہاں پہ دیکھیں بھائی میں الخلیش فارم سے جڑا ہوں آپ لوگ کے سامنے کب سے جڑا ہوں دیکھیں پھر جڑنے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی مجھے شوک ہے سیکھنے کا نا اور میں نے کانا ہتا ہوں جتنا بھی تقریباً کام میں نا جتنی بھی چیزیں جتنی بھی نسل کے بارے میں پلائی کے بارے میں جو بھی چیزیں سیکھیں ہیں ویکسینیشن کے بارے میں دو سال میں ڈیر سال میں نے کافی کچھ سیکھا ہے نا تو سیکھنے کے بعد اس کو پلائے کرنے کا یہاں پہ وہاں پہ تو ہوتا تھا یہاں پہ نئی بندوں پہ پلائے کیا جائے گا نئے جانور پہ پلائے کیا جائے گا تو بھائی میری آنکھوں کے سامنے ہوگا اور میری نگرانی میں ہوگا تو میں چیک کر سکتا ہوں کہ بھائی میں نے کتنا سیکھا رہا تو بھائی یہ ہے یہ تیاریاں ہونہی ہیں اندر سریف ہو سریف جو نا سب جگہ وغیرہ سیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ الاسمین کی یہ کہیے گا یہ دیکھیں بھائی یہ لوگ نکلا ہے یہاں پہ نا الخلیج کے ڈل فارم کا تو بھائی یہاں پہ میں چھوڑی سی ذمہ دار ہی ہے چھوڑی سی جوب سمجھ لیں میں جوب کی طرح ہی سمجھ لیں یوں کر رہا ہوں کہ بھائی اصل میں میرا تو مقصد سیکھ رہی ہے تو آپ نیو سمجھ لیں میں جوب کی طرح ہی جو نہیں سیکھ رہا ہوں اندر ساری تیاریاں ہو چکی ہیں اندر تیاریاں ہو رہی ہیں یہ دیکھیں سب کچھرہ وغیرہ سمجھ جا رہا ہے تو ملتے ہیں آج سے تھوڑی دیر میں اچھا تو بھائی مال تو کافی سارے جو نا ابھی تک شفٹ ہو چکا ہے لیکن جو نا میں بھائی اس وقت جو نا مال آپ کو آہستہ آہستہ دکھا رہا ہوں کیونکہ ریویل بھی کرنا ہے آپ کو کہ بھائی یہ جگہ کس کی تھی اور کہاں یہ نا بھائی جو آج ٹریٹنگ والا مال ہے مال آنا شروع ہوگی اچھا بھی انڈلوڈنگ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیدل ہی پیدل ہو رہی ہے اور کیسا بھائی خیریت سے بھائی یہ بچھڑے آنا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں سب ٹریٹنگ والے بچھڑے ہیں ماشاءاللہ اچھا ایک ایک جھلک دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو صرف بچھڑوں کی تو آپ کو بچھڑوں کا بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کے بچھڑے ہیں نا اور کس طرح کی مہنہ دینا تو بچھڑے آنا شروع ہو چکے ہیں یہاں پہ اچھا آپ کو بتانا یہ تھا کہ میں آپ کو فارم کے بارے میں بتا رہا تھا میں نے آپ کو بتا دیا تھا فارم کس وجہ سے یہاں پہ شفٹ کرنے کی ضرورت پڑی ہے نا اور برانچ کے برانچ ون جو ہے نا اس کے اوپر اس وقت جو ہے نا بھائی بلکل جگہ بلکل ختم ہو گئی تھی ہیں کنسٹریکشنز کا کام چلنا تھا بچھڑے وغیرہ تقریبا شفٹ ہو چکے ہیں بچھڑے آنا شروع ہو گئے یہاں پہلے اور بھی مال آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں بھائی ماشاء اللہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت اللہ پاک نظرے بچ سے بچائے تمام مال کا آپ کو شوک کرواؤں گا سکون سے کرواؤں گا لیکن اس وقت صرف آپ کو ایک ایک جھلک دکھا رہا ہوں نورا بھائی کیسے ہیں نور بھائی خیریت سے ہیں دیکھیں بھائی یہ سارے بچھڑے آ رہے ہیں اچھا ایک جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو کیونکہ ان کی جو نا اب یہ ریم وغیرہ بن جائی آپ کو ایک ایک بچھڑے نکال کے سکون سے جب آپ کو دکھاؤں گا نا تو آپ کو اچھا لگے گا تاکہ ان کی پوائنٹس وغیرہ آپ کو پتا چلیں فارم کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ فارم جو تھا نا شروع میں آپ کو فارم کے بارے میں ہی بتا رہا تھا اور جو نا انلوڈنگ تو نہیں کہہ سکتے مال ٹرانسور ہونا شروع ہو گیا تھا بھائی فیصلہ یہ کیا تھا ہم لوگوں نے جو نا بھائی انڈر کنسٹریکشن تو کافی ہو چکی ہے کیونکہ صرف جو نا بھالو مٹی وغیرہ فارم میں پھلانیاں اور ریم وغیرہ بیٹک کا کام باقی ہے باقی تقریبا کام جو نا سمٹ چکا ہے نا یہ دیکھیں بھائی بچھڑوں کے بارے میں بچھڑے بھی آپ کو ایک جلک دکھائی دیتا ہوں صبح سے بھائی انلوڈنگ ہو رہی ہے تقریبا سات بجے سے یہاں پہ موجود ہیں انلوڈنگ ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ بچھڑیوں کے بارے میں بھی آپ کو کچھ انلوڈنگ ہوتے ہوئے دکھاؤں اور بھی بچھڑے آنا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں بھائی صریف اور صریف جو نا اس وقت یہ دکھانا ہے اس تمام کے تمام بچھڑے بھائی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں امام لیاو امام یہ دیکھیں بھائی کھڑا گو ریس کو ایک منٹی یہ دیکھیں بھائی بچھڑی کی ہائٹ لیند وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا بچھڑ ہے بھائی بس سے بچھڑ ہے یہ تمام کے تمام بچھڑے جو نا بھائی یہ فور سیل کے حساب سے ہی ہیں انشاءاللہ جو نا آپ کو ایک کرکن کا شوک کروائیں گے فارم کے بارے میں اس لئے بتا رہے تھا بھائی شفٹنگ اس لئے کیے امام بان دو چلے آیا مال سارا کا سارا جو نا آجائے نا آئی رہا ہے تو آپ دیکھ لیں نا بھائی یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ سارا کا سارا جو نا مال آرہا ہندہ یہ دیکھ یہ اللہ پاک نظر بس سے بچھا یہ یہ پانڈا بچھڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بس سے بچھا یہ بلیک بیوٹی تو بھائی یہ تمام کا تمام مال شفٹ ہونا شروع ہو گیا بھائی وہاں جہاں بھائی جگہ تنگ ہو گئی تھی برانچ ون کے اوپر تو اس وقت برانچ ٹو کے اوپر جو نا بھائی مال لانا شروع کر دیا ہے وہ الحمدللہ رونا کے لگ گئی ہیں یہ آگیا ہے بھائی یہ دیکھیں ہمارا ساوہ بچھا ماشاءاللہ سلیگر کے اندھے دیکھیں یہ یہ برامن بچھا ہے بھائی یہ یہ اللہ پاک نظر بس سے بچھا ہے تو بھائی یہ ہے کنڈیشن تو بھائی اس لئے فیصلہ کیا گیا تھا وہاں پہ جگہ کام ہو گئی تھی بلکت تنگ ہو گئی تھی یہاں پہ کچھ زیادہ کام نہیں ہے اس ہفتے کے اندر کام جو ہے نا بھائی ختم ہو جائے گا تقریباً تمام کام ہو چکا ہے آگے ایک ہم نے سوچا ہے کہ آگے جو نا ایک گروبی چھپرا بنا دیکھاتا دس مال کی جگہ کھڑی ہو جائے گی وہاں پہ بننے کے لئے بخاری چھوٹے موٹے کام ہیں ریم کی جگہ ہے ریم بنے گی باگی پلاستر وغیرہ دیوارے وغیرہ تمام بن چکی ہیں ونڈے وغیرہ کی تمام ہی سیٹنگ ہو چکی ہے نا اور بھائی اوپننگ بھی کرنی ہے تو پندرہ دن کے اندر جو ہے نا بچھلی کا گھاتے میں بھی چلتا ہے آپ کو بچھڑیاں بھی دکھاتا ہوں کس کیٹی گری کی بچھڑیاں ہیں بس اللہ بھائی نظر بس سے بچائے اور ماشاءاللہ لازمی کہیے گا صرف ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں بچھڑی اور بچھڑو کی تاکہ جونا آپ کو پتا چل جائے نا تو پندرہ دن کے اندر جو ہے نا بھائی یہاں پہ جونا آپننگ بھی کرنی ہے تو سوچے کہ مال کو یہاں پہ لاکے چھوڑا جائے تاکہ پندرہ دن کے اندر اندر جونا مال نہیں جگہ کے اوپر سیٹ ہو جائے تو اس وجہ سے جونا بھائی اور یہاں پہ لے آئے ہیں یہ دیکھیں بھائی تو یہ ہے بس آپ جونا ایک دفعہ نظرے جونا ماشاءاللہ لازمی لکھ دیا کمیٹس کے اندر اور بچھڑیاں وغیرہ جونا تمام آپ چیک کرے کہ ماشاءاللہ اس سلے گر کے اندر بچھڑی ہے خوبصورت انتہائی خوبصورت جونا بناوں کے اندر تمام مالے وہ تمام کا تمام مال بھائی جونا یہ صرف وہ سی بھائی جھلک دکھا رہا ہوں تاکہ جونا آپ خالی آپ خالی ایک نظر دیکھیں نا کیونکہ ان کے اب یہ آئی ہیں وہاں سے کافی دور سے چلتی بھی یہ دیکھیں یہ صرف ایک جھلک دکھا رہا ہوں کہ کس کٹیگری کا مال ہے آج چلے آئے جب دکھائے رہا ہوں تو آپ کو ایک نگینی اور دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ اس وقت جونا بھائی خیری بچچی ہے یہ ایف ان کے اندر برامن کے اندر یہ ماشاءاللہ بھائی یہ دیکھیں اس کٹیگری کی بچھڑیاں تمام کی تمام بچھڑیاں بھائی اس وقت جونا آپ کو انشاءاللہ بھائی ہر بچھڑی بھائی نگال کے شوک کراؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے تو ماشاءاللہ سے تمام کا تمام مال اس وقت جونا خاتوں کے اندر سیٹ ہو چکا ہے اس وقت جونا انکمفیٹیبل مال ہے آپ دیکھ رہو کہ جگہ چینج ہوئی ہے ایک دم سے لیکن بھائی صرف ایک جھلک بچوں کو دکھا بچوں کی آپ کو دکھا رہا ہوں میں صرف جلدی دکھاؤں گا آپ کو وجہ یہ ہے بچے ایک ایک کھول کے جب میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ صحیح سے ان کے مزے لے سکیں تمام قدم اچھا بھائی کسی کا کوئی نام وغیرہ نہیں رکھا گیا ہے آپ میں نے کوئی نام وغیرہ بچوں کا سیٹ نہیں ہے کیونکہ تمام قدم بچے سیلنگ کے حساب سے ہی ہیں اور کوشش یہ ہے کہ یہ دیکھا بھائی ماشاءاللہ ایک آتھ بچہ تو لازمی آپ کو دکھاؤں گا مجھے پتا ہے کہ اللہ نے چاہا یہ دیکھیں اللہ نے چاہا ہے تو یہ بہت جل جانا یہ سیل ہو جائیں گے کیونکہ بھائی ماشاءاللہ بگ جائن بیوٹی ہے اور بگ جائن بچے ہیں بھائی یہ دیکھیں برامن کے اندر اللہ اکبر ماشاءاللہ یہ یہ وہ آگے بچھلیاں ہیں بھائی جو میں نے آپ کو ابھی واپسی میں آتے ہوئے دکھائی ہیں انشاءاللہ بچھلیوں کے پانچ چھے بچھلیوں کے کھاتے کی جگہ باقی ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی آ جائیں گی تو بھائی یہ تمام کے تمام بچھلے بچھلے وغیرہ آپ کو بھان نکال کے ایک ایک کر کے شوک کرایا جائے گا کیونکہ اس لکھ جو آپ دیکھ رہے ہیں سب لگے میں تو میں بھی کام میں ہی لگاواتا تھوڑا بہت یہ سمیٹہ سمیٹی کروانے میں یہ سمیٹیا ہے جگہ کیلئر ہو جائے جائے یہ ریم کی بھائی یہ بنا دیئے بیٹک کی یہ چال لکڑی آپ کو دکھ رہی ہیں چارو بیٹک کی لگیویں ہیں وہاں پہ ہی ریم بنے گا تو یہ بھی کلئر ہو جائے یہ بھی بن جائے تو یہ اپ ڈیٹیں ملتے ہیں بھی آپ سے تھوڑی دیر میں تو بھائی پندرہ دن کے در گرین اوپننگ ہونای ہے یہ مال وغیرہ بس یہاں پہ بھالو مٹی وغیرہ پھیلے گی اور تھوڑا بہت جو کام ہے وہ تو ہوتا ہی رہے گا کیونکہ کام کبھی ختم نہیں ہوتے کافی ٹائم ہو گیا تھا کافی ٹائم کے بعد جو نے فیصلہ کیا گیا ہے کہ مال کو شفٹ کر دیا ہے تاکہ وہاں پہ جگہ بن جائے اور یہاں پہ بھی کام شروع ہو جائے لیبر ہو گی لیبر یہاں موجود ہو گی تو اس کے بعد جو نے کام کی چال خود با خود بندی رہ گی تقریبے چالیس سے پچاس مال کے قریب کی جگہ ہے تقریبے بیس سے پچیس مال جو فور سیل کا تھا وہ شفٹ کر دیا ہے وہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ کر کے دکھانے ہیں تو بھائی یہ مال کام مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ پندرہ دن کے گرین اوپننگ ہے اور یہاں سے جو اپنا شوک شروع کر دیں گے ہم یہاں پہ مسلسل جو ہمارا شوک شروع ہو جائے گا جو کچھ بھی میں سیکھوں گا جو کچھ بھی میں یہاں سے سیکھوں گا تو انشاءاللہ آپ کو لازمی سکھاؤں گا اچھا بہت کچھ سیکھنے کے ہوتا ہے بہت کچھ اور کوشش یہ ہو دی ہے کہ ہم جو سیکھے ہیں وہ آپ کو بتائیں کیونکہ ہر گھر میں کرانچی کے اندر شوک کیا جاتا ہے مینے پہلے سے پالتے ہیں تو سیکھنا وہ ضروری ہوتا ہے سیکھنے سے بہت کچھ سیکھنے سے بہت کچھ سیکھنے سے جو نسل کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے نا اسی برانچ سے سیکھا ہے نا اس کی برانچ بہت کچھ سیکھا ہے نا تو بھئی یہ آج کی سین تھا آج مال شفٹ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں اگر مال دوسرے آتا تو بھئی ایک ایک دو دو گالی میں آتا سب بال کی انلوڈنگ دکھا تھا لیکن مال تھوڑا ہی قریب سے آیا لوگ پیدا لے گئے یہاں پہ آگئے ہیں تو یہ ہے کہ انشاءاللہ پندرہ دن کے اندر گرین اپننگ ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہے کہ اب روز کے روز آپ کو ویڈیو ملے گی اور روز کے روز آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اللہ نے چاہا ہے تو فارم کا کام بھی جو نہیں ہے اس ہفتے جو ختم ہو جائے گا تقریباً تمام چیزیں بن چکی ہیں یہ وضوخانہ وغیرہ بھی جو نہیں اس کا آخری کا کام چلے گا اور چھپرا ہے بچھپرا دلے گا اس کے اوپر ایک دن میں چھپرے والے چھپرا بان جائے گا آج تقریباً یہ بھی ٹائلز وغیرہ لگ جائیں گی یہ نحانے کی جگہ وغیرہ اور یہ واشروم وغیرہ بھی بھئی سوچے گئے یہاں پہ فینسی کر کے بنوا لیا جائے یہ تقریباً تیار ہے گام نا یہ یہ واشروم وغیرہ لگ جائیں گی یہاں پہ بھی کام ختم ہو جائے گا تو بھئی آج کی ویڈیو زیادہ لمبی نہیں تھی سری بھو سری مال ان لوڈ ہو رہا تھا آپ کو مال ان لوڈنگ ہوتے ہوئے دکھانا تھا جو کہ ہاتھوں سے ان لوڈنگ ہو رہا تھا پیدل پیدل تو امید ہے بھئی یہ گرین اوپننگ کی شروعات ہو چکی ہے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تبتک لیا اللہ حافظ